بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حسد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں بھی دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرنا یہ قطع انجاز نہیں بلکہ حرام ہے حسد ایک روحانی بیماری کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بیماری بھی ہے اللہ تعالی مسلمان کو عزت دیتا ہے انسان کو عزت دیتا ہے اور مال و دولت سے نبازتا ہے اور دوسرا مسلمان بھائی جو ہے وہ اسے جیلس ہوتا ہے جبکہ اسے جیلس اور حسد نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیں جسے چاہے مال و دولت سے نبازتا ہے یہ ہمارے دین تو نہیں ہے نا تو اللہ کے دیئے پر ہمیں کیوں اتراز ہے ہم کیوں مرترز ہوتے ہیں ہم خامخا حسد میں مرتلا ہو کر اپنے نگیوں کو جلاتے رہتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد تمام نگیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ خوشک لکڑی کو کھا جاتا ہے تو پیارے بھائیو ہمیں ایسا سے بچنا چاہیے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان خود جلتا رہتا ہے اور جبکہ جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس بجارتا وہ اپنے کربار میں اور معاملات میں مصروف ہوتا ہے تو حاسد جو ہے حسد کرنے والا جو ہے یہ اپنی جسم جو ہے وہ کمزور کرتا رہتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی بھیانک بیماری ہے جس کو لگ جائے وہ بندہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا کبھی بھی اس کی چہرے کے اوپر خوش ہی نہیں آسکتا تو حسد کی کافی ساری اقسام ہیں جس میں سے اس کی جو خاص قسمیں ہیں وہ چار ہیں پہلا جو اس کا مرتبہ یہ درچہ ہے حسد کا حسد کی پہلی کسم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ حاسد جو ہے دل میں خوش رکھتا ہے کہ یا اللہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے اللہ کرے کہ اس سے وہ نعمت جھن جائے تو یہ حسد کی پہلی کسم ہے اور دوسری کسم حسد کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مال ملے کوئی دولت ملے یا کوئی مکار ملے یا اچھی گاڑی ملے تو حسد یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے تو یہ حسد کی دوسری کسم ہے اور تیسری کسم جو حسد کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال دے رہا ہے تو حسد کی نیت ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مال ملے ہی نہ یہ مفلس اور غریب ہو کر یہ ایسی مرچ ہے مجھے نعمتیں اتا ہوتی رہیں اور میں سری مسلمان بھائی کو کوئی نعمت ملے ہی نہ سرے سے ملے ہی نہ اور یہ چوتھی قسم ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو کوئی نعمت اتا کرتا ہے تو حسد جو ہے وہ حسد کرتا ہے اس طرح کہ یا اللہ اگر تو نے اس کو یہ نعمتیں اتا کر رکھی ہیں تو یا اللہ یہ نعمتیں اس میرے بھائی سے کبھی نہ چھیننا بلکہ مجھے بھی یہ نعمت اتا فرما تو یہ حسد جو ہے رشک کے مانوں میں آ جاتا ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر حسد کرنا ہے تو بس دو آج میں پر حسد کیا کرو ایک وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالی نے قرآن پاک کا علم دیا ہو اور وہ دن رات نفلوں میں نمازوں میں قرآن پاک کو پڑھتا ہو اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو دوسرے لوگوں کو قرآن پاک کا علم دیتا ہو اور خود بھی قرآن پاک کے علم کے مطابق زندگی کو گزارتا ہو اور دوسرا شخص سے وہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے اس کو مال و دولت نوازی اور وہ اللہ تعالی کا دیا گیا مال دن رات صدقات و خیرات میں استعمال کرتا ہو خرچ کرتا ہو تو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر رہا ہو تو اللہ تعالی کی راستے میں دول و مال و دولت کو خرچ کرنے والا اس پہ حسد جو ہے وہ جیس ہے یاد رہے کہ یہاں پہ حسد کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب رشک ہوتا ہے تو اس میں کوئی دکت اور قباحت نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کسی دوسری حسان کو اللہ تعالی نے کوئی اچھا مقام دیا ہے یا اچھی گاڑی دیا ہے یا اچھی کوئی جوگ دی ہے تو اس کی تمنا کرنا خواہش کرنا کہ یا اللہ تعالی مجھے بھی یہ نعمت مل جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے برحل حسد کی جو پہلی تین قسمیں ہیں اس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہوگا اور حسد سے انسان خود اپنے عمال کو زیادہ کرتا ہے مقبول نیکیں جو ہوتی ہیں وہ پہلی بات یہ ہے کہ نیک انسان سے ہوتی نہیں بڑے مشکل سے ہوتی ہے اگر نیکی حاصل کر بھی لی ہے تو اس کو ہمیں حسد کر کے زیادہ نہیں کرنا چاہے اس سے تمام نیکیں جو ہیں ہمارے حج ہمارے عمرے اور زکاة اور صدقات اور خرات جو ہیں وہ سارے کے سارے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہم ہم نیکیوں سے بلکل محروم ہوکے رہ جاتے ہیں تو ہمیں اس سے ہر حال میں بچنا ہوگا وصل ہمارے حال میں